بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم یاسین افیشل دوستو پنجاب میں جو الیکشن کی تاریخ دی جا چکی تھی تیس اپریل کو الیکشن ہونے تھے وہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی جانب سے ملتوی کر دی ہیں اور نئی تاریخ آٹھ اکتوبر کو خود ہی دے دی ہے الیکشن کمیشن کا یہ اقدام غیر آئینی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھل ہم کھلی خلاف ورزی ہے جس بنیاد پر الیکشن ملتوی کیے گئے اس کو سپریم کورٹ فوراں اڑا دے گا اصل میں یہ سارا کچھ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے وہ حکومت کی بیٹی میں چودہ جماعتی اتحاد اور مسلم لیگ نون کی بیٹی میں یہ آج واضح ہو گیا اور جو عمران خان کہتے تھے وہ آج درست ثابت ہو گیا بنیادی بات یہ ہے آر طریقے مدد آئی کہاں سے کیونکہ کے پی کے کورٹ نے تو الیکشن کی تاریخ فائنل نہیں کی صدر مملکت نے تاریخ دینی ہوتی ہے اور وہ انہوں نے تیس اپریل کی دیا اور الیکشن کمیشن کے پاس از خود تاریخ دینے کا کوئی اختیار بھی نہیں غلام محمود ڈوگر کیس پر جس کی اپیل انہوں نے واپس لے لی چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا ہم نے ایک کیس میں کہا کہ انیس سو اٹھاسی میں ایک اماندار وزیراعظم تھا یعنی محمد خان جنے جو ہماری اس بات کو پارلیمنٹ میں غلط سمجھا گیا میرے یہ مراد ہرگز رہی کہ آگ تک صرف ایک اماندار وزیراعظم آیا ہم نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا ہے اور یہ انہوں نے کل بات کیا اور عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں اس کا بھی تحفظ کریں گے اور عدلیہ پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ آڈی اور ویڈیو لیکس ہیں کیونکہ دوستو اس سے پہلے مرہوم جج ارشد ملک کی مریم نواز اور ان کے لوگوں نے ریکارڈنگ کی تھی وہ بھی فیک طریقے سے کی گئی تھی اس طرح آپ مظاہر علی اکبر نکوی صاحب اور جیسٹس اجازال احسن صاحب جیسٹس منیب اکتر صاحب چیف جیسٹس عمر اطاب بندیال صاحب اور یہ جوڈیشنی کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ججز نے اور اونریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا کسی بھی قسم کی پولیٹیکل انجینرنگ سے الیکشن کی تاخیر کرنے کے لیے اور نواز شریف کی ناہلی کو ختم کرنے کے لیے ڈیل کرنے سے انکار کی ہے اسی وجہ سے صاحبیوں پر مقدمے دار جو رہے ہیں لوگوں پر تشدد اور مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا ہے اس پر اعتزاز ایسا نے کہا تھا چیف جیسٹس ہماری ریڈ لائن ہے اگر ان کے حکم کے خلاف ورسی کی گئی تو اس ادارے اور شخص پر آرٹیکل سکس لگ گا اور تو ہینے عدالت ہوگے اور پھر وکیل ہوں گے اور سڑکے ہوں گے ملگ گیر احتجاج ہوگا کیونکہ افغانستان اور امریکہ کے جنگ میں اگر ہو سکتے ہیں الیکشن تو اب کیوں نہیں پاکستان کے علاہ تو اس سے کئی گناہ بہتر ہیں الحمدللہ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی